ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا جو مجھے ایک انڈین نے بیجی ہے کشمیری بندہ وہ کہتا کہ بھائی آپ اپنے کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ ذرا پہلے ہم ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد میں ان کا کشمیر بھی دکھاؤں گتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے کشمیر پر بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ ڈیویلیمنٹ دکھا رہا مجھے اپنی لیکن چھوٹے شہروں میں صورتحال انتہائی سنگین ہے بنو کی تاریخ میں پہلی بار خواہ تین سرا پہت جاج ہیں سوائی کے علاوہ کیا کیونکہ یہ جو دریس کو تو یہ میچ نہیں کرسکے پکینا پکینا چکینا یعنی اکتانا نہیں تھکنا نہیں جھے چکنا بجی کی پانچ بجی کی جو عورتیں ہی ہاں بھی آئی بھی ہوتی ہیں صرف زلیل کرنے کے لیے حکومت ہمیں رہے گئے لیے یہ دیکھیں ہاںٹے کوئی لائنوں پر لگی نہیں دوسری سیٹ کا بھی دکھاؤں گا آپ کو وہ کہتے ہیں ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں پہ تو وہ اپنا دکھا رہے ہیں اس نے مجھے ویڈیو بھیجی کہتا بھائی دکھاؤں آپ اپنے پاکستانی عوام کو یہ فور کے ویڈیو بن رہی ہے یہ دیکھیں ابھی تراج دیکھتے جائیں چیدھی نگر ہے ہم نے دیکھ لیا 14.5 بلین ڈالرز کے وہ ریزر دیتے ہیں کشمیر کو مجھے آپ کی مجھے گورنمنٹ سے مجھے حالات کے ساتھ اور کشمیر انڈیا کے ساتھ ہے وہاں پر ڈیویلیمنٹ کے کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کچھ انفرمیشن ہے جی بلکل ہے دیکھیں فرسٹ آف آل ہم لوگوں کا نا ایک بہت نیرےٹیو بنا ہوا ہے جس کو ہم جذباتی ہے ایک ایموشنل نیرےٹیو کہہ دیتے ہیں اب اس کا کہہ جناب ہر سال کشمیر ڈے کی ہمارے پاس چھٹی آ جاتی ہے اور ہماری یونیورسٹیز کالجز اور لوگ باہر نکل کر نعرے لگاتے ہیں ہم لے کے رہیں گے کشمیر اور دودھ مانگو گے کھیر دیں گے کشمیر مانگو گے چیر دیں گے اس طرح کے نعرے ہمیں سننے کو ملتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کشمیر ہے نا یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے اب ایک پاکستان کی سائیڈ یہ چاہتی ہے کہ جو کشمیر کا ایک پورا خطہ ہے نا وہ ہمارے پاس ہے انڈینز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی میڈیا سپیشلی میں آپ کو بہت اپریشییٹ کروں گا میں نے ان سے انٹرویو سے پہلے ان سے پوچھا کہ میرا جو اپینین ہے شاید اس سے آپ اگری نہ کریں انہوں نے کہا مجھے اس سے فرق نہیں بڑھتا میں اس کو اپلوڈ کروں گا دیکھیں ہم لوگوں کا جو نیریٹیو ہے نا ہم اپنی عوام کو یہ نیریٹیو بیچتے ہیں ہم اپنی عوام کو یہ نیریٹیو بیچتے ہیں کہ جو کشمیری ہیں ان پر نا بہت ظلم ہو رہا ہے اور بھارتی فوج وغیرہ ان کے اوپر بہت کوئی مظالم دھا رہی ہے ان لوگوں کے اوپر تو ہم نے ان کو وہاں سوپر ہیرو جا کے ہم نے ان کو بچانا ہے اب جو انڈینز ہیں پیرلل ان کا بھی میڈیا سیم اسے طرح ہے ان کا میڈیا وہاں جا کے یہ نیریٹیو بیچتے ہیں کہ جناب جو پاکستانی آتنکوادی ہیں پاکستانی آتنکوادی وہاں جا کر گھسپیٹی ہے وہاں آ کر اور کشمیریوں پر جناب بہت ظلم ڈھا رہے ہیں اور ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان پاکستانی آتنکوادیوں سے اب ہمیں اس کا ایک میڈ پوائنٹ دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ کشمیری کیا چاہتے ہیں اے کیا وہ ریفرینڈم چاہتے ہیں بی وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں سی وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اگر ہم کشمیریوں سے پوچھیں تو کشمیریوں کا آپ پورے سٹائٹس نکال کر دیکھ لیں نہیں تو جمہور اور کشمیری کے کسی شخص کسی شخص کا کوئی انٹرویو انبائسڈ انٹرویو اگر آپ کو ملے جو کہ بہت مشکل ہے ملنا اگر آپ کو ملے میں نے پرسنلی بھی بات کی ہوئی ہے ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ہمیں یہ فرق نہیں بڑھتا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جا رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب دو کنٹریز ہماری سرزمین پر آ کر ہم سے لڑ رہی ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ہمیں بنایا ہوا ہے کہ جناب وہ کہہ رہی ہیں ہم لیں گے وہ کہہ رہی ہیں ہم لیں گے آپ پیپر ٹاکس کے ذریعے کوئی ایک میڈ پوئنٹ نکالیں آپ ایک میڈ پوئنٹ نکالیں اگر الہیدہ فیکٹر بنانے پہ اس کا ریفرینڈم نہیں کروایا گیا انڈیا کی طرف سے انڈیا نے کچھ الیگل حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں اور جو ہمارے جائز ہیں لگانا کونسی الیگل کی ہیں آپ کھل کے بتائیں جی اب میں اگر آپ کو اوپنلی بتاؤں گے انہوں نے کونسی الیگل ایکٹیوٹیز کی ہیں انہوں نے یو اینوں کے اندر جب اس کا ایشو اٹھا تھا کشمیر کا تب بات جو ہی تھی جو آخری فیصلہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ریفرینڈم کروانے کا کہ ریفرینڈم ہوگا اور اگر کشمیریز اس سپورٹ میں آگے کہ جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ جانے تو انڈیا کے ساتھ چلے جائیں گے سب سے پہلے رول بھی تو ہم نے دو نہیں مانے سب سے پہلے کہ ہم نے اپنے فوج کو ٹوٹلی اٹھانا تھا ٹوٹلی خالی کرنا تھا تو ہم نے اس بات پر بھی ہم نہیں آئے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم دونوں ایک سب کانٹیننٹ کی ہیں ہمیں انڈیاں کا مائنڈ سیٹ پتا ہے انڈیاں کو ہمارا مائنڈ سیٹ پتا ہے ہم نے ان کی جو ہماری انڈلز وارٹر ٹیریٹری ہے جو ٹریٹی تھی ہم نے اس ٹریٹی میں ان کی بات مان لی نا ہم آگئے اب وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ پانی کا تو ہم اپنے موہائدہ ہم نے پاسٹ میں اپنی ہسٹری کو بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے ایک موہائدہ کیا ان سے پانی کا ویسے کرتے ہیں کیا پانی کا جب ان کا دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں جب دل کرتا ہے اوورفلو کر دیتے ہیں یہاں ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے سلاب آ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں گلتی تو ہماری ہے نا ہم ڈیمز نہیں بنا پا رہے ہیں ہم اپنے اتنا تو کریں بلکل کہیں ہمارا فیکٹر ہے کہ ہم اپنی جو ڈیمز وغیرہ ہیں وہ نہیں بنا رہے ہیں ہم اس کے اندر کہیں کوتا ہی کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارا مسئلہ ہے اس سے انٹرنیشنل ان کا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے جو ٹریٹی کی انہوں نے جو ٹریٹی کی تھی وہ اس ٹریٹی کے خلاف جا رہے ہیں وہ اس ٹریٹی کے خلاف جا کر اس طرح ہم کو پتا دیتے ہیں کہ ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں اپنے دفاع کر لو اگر ہمارا فیکٹر ہوتے تو ہم بند کر لیتے وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم سوئے ہیں وہ پانی چھوڑ دیں پورا لہور بھیگ جائے ایسے تھوڑی ہی نا ایسے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے موڈی گورنمنٹ کو اور وہ ایک لمبی بحث ہے جو پولیٹیکل کانفلیکٹ میں چلی جاتی ہے کہ کون سی گورنمنٹ کے ساتھ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور کتنی ان کے درمیان جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریلیشنز کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں خیر بحث یہ تھی کہ جناب کشمیر کشمیر کا ایشو آخر سالو کس طرح ہوگا اس کی بڑی بیسک دیکھیں کشمیر کا جو ایشو ہے نا وہ صرف ایک بون آف کنٹینشن نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آپ کے یا میری سوچ سے بالاتر بات ہے اس کے اندر بات آتی ہے انٹرنیشنل فنڈنگز کی جس سے فائدہ انڈیا کی گورنمنٹ اٹھاتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ اٹھاتی ہے اس ایشو کو یہ جو ہیومن نائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو دونوں گورنمنٹس کیش کرتی ہیں اب اس کے حقائق یہ دونوں گورنمنٹس اور ہماری جو عوام ہے یہ کافی ایموشنل ہو کے کہ ہم جناب اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں انڈینز کہیں گے جناب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں دونوں پارٹیز ایموشنل ہو کے اس کو کریں گے لیکن اس کا فیکٹر یہ بہت کلیر اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ جو ایک disputed territory ہے ہم نے ان کی زمین لے کے کوئی اس کا اچار نہیں ڈالنا ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں سنبھالی جاری آپ کو لگتا ہے کہ اگر کشمیری یہ demand کریں آج ہی کریں کشمیری میں بھی کشمیر سے گلگت بلدستان سے ہوں آج اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ہمارا حصہ دے تو ہمیں الگ کرو کیا پاکستان چھوڑے گا نہ پاکستان چھوڑے گا نہ انڈیا چھوڑے گا مسئلہ تو یہ ہی ہے نا بھائی مسئلہ یہ ہے انڈیا نے 370 کا article ہڈانے کے بعد اپنی territory قرار دے دیا اور اب development وہاں پر چک کریں وہاں پر کیا شاندار development انہوں نے کر دی G20 کی میٹنگ رکھوا دی لال چوک کو اتنا develop کر دیا دوسرے نمبر پر ابھی گلگت بلدستان کو یہ صوبہ ہی نہیں بنا رہے کشمیر کے اندر ہر بندہ کوئی بھی ایک بندہ یہ انفرادی حیثیت پر یہ سوچے کہ وہ ایک کشمیری ہے اور ایک ملک اسے یہ سیکیورٹی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی ایکانومک سٹیبلیٹی دیں گے ہم آپ کو آپ کی جو human rights اور ان کی protection دیں گے ہم آپ کو آپ کے جان مال کا تحفظ دیں گے وہ اس country کے ساتھ جانا پسند کرے گا یا اس country کے ساتھ آنا پسند کرے گا جہاں کا وزیر آزم انہیں ڈیسائیڈ ہوتا جہاں کہ وزیر آزم کو رات و راہن نکال دیا جاتا ہے جہاں کہ ایک وزیر آزم باہر سے جو انٹرنیشنل آپ کا convicted ایک ہوتا ہے جس کا ابھی suspect ہوتا ہے کوئی ایک ہوتا ہے convicted مجرم جس کا جرم proved وہ ہوتا ہے وہ مجرم باہر سے آتا ہے یہاں آ کر بالکل سادھے کمین ہو جاتا ہے سارے نیب کے کیسز ماف ہو جاتے ہیں سب کچھ ماف ہو جاتا ہے دوسری طرف سے دیکھا جائے فوج ایک politician کو لا گئے اوپر بٹھا دیتی ہے اور اسی politician کو جب باہر نکالتی ہے تو وہ politician چکھیں مارتا ہے کہ جناب میرے خلاف سادش ہوگی میرے خلاف سادش ہوگی تو اب دیکھیں جو ایک political instability ہے نا main basic basic وجہ یہ ہے جب ہم politically stable ہوں گے نا جب ہم ایک democratic country اسلامی جمہوری ہے پاکستان واقعی جب جمہوریت جب جمہوریت اس ملک میں آجے گی نا تب بعد یہ political stability آئے گی دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب ہم اپنا پیٹ بھر سکیں گے نا تب ہم اور چیزوں کی طرف جا سکیں گے ابھی ہم لوگوں کا political ہمارا فوکس ہے پنجاب سارا پولک کا بجٹ ہی پنجاب پہ جا رہا ہے اچھا میں نا یہاں پر آپ کو تھوڑا سے change کر کے نا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گے جو مجھے ایک انڈین نے بیجی ہے کشمیری بندہ وہ کہتا کہ بھائی آپ اپنے کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ ذرا پہلے ہم ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد میں ان کا کشمیر بھی دکھاؤں گتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے کشمیر پر بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ ڈیویلیمنٹ دکھا رہا مجھے اپنی لیکن چھوٹے شہروں میں صورتحال انتہاری سنگین ہے بنو کی تاریخ میں پہلی بار خواتین سرا پہتجاج ہیں سوائی کے لابے کیا کیونکہ یہ جو دریس کو تو یہ میچ نہیں سکتے اکینا تھکینا چکینا یعنی اکتانا نہیں تھکنا نہیں جھے چکنا نہیں پانچ بجے کی جو عورتیں ہاں بھی آئی بھی ہوتی ہیں صرف زلیل کرنے کے لیے حقومت ہمیں رہے لیے ساری یہ دیکھیں ہاںٹے کوئی لائنوں پر دوسری سیڈ کا بھی دکھاؤں گا آپ کو وہ کہتے ہیں ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں پہ تو وہ اپنا دکھا رہے ہیں عوام پر پھینکے جانے والے ایک اور بوم کی تیاری کر لی گئی ہے مہنگائی کی چکی میں پستے عوام ہو جائیں زیادہ تیار کیونکہ آپ چولہ جلانے سے پہلے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا سو بار اوائل اینڈ گیس ان کا دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس نے مجھے ویڈیو بیجی کہتا بھائی دکھاؤ آپ اپنے پاکستانی عوام کو یہ 4 کے ویڈیو بن رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ترد چک دیکھتے جائیں کیا کہ رہے ہیں چیری نظر ہے کل نے دیکھ لیا 14.5 بلین ڈالرز کے وہ ریزرف دیتے ہیں کشمیر کو مجھے آپ کی بات سمجھ آگئی لیکن بات سنیں اب اس کے اندر بھی ایک بائیس نیریٹیو ہے آپ وہ چیز دکھا رہے ہیں آٹے کی بوریاں کیا آپ سچی بتانا پنجاب میں نہیں ہو رہی سندھ میں نہیں لوگ لگ رہے لائنوں میں لوگ نہیں مر رہے میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں یہ ہمارے پورے ملک کے صورتحال ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سپیشلی کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں چارے انکل کے بھی سن لیتے ہیں نیریٹیو اب کیا مسئلہ یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اب نواز شریف جو ہے خود کشمیری ہے نا کیا کر رہا ہے کشمیر کے لئے مودی جیسے کو اپنی نوازی کی شادی میں بلائے بغیر اطلاع کرے اگر یہ الیکشن بہتر ہو جانے چاہیے نا انکل اب ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں مودی جیسے کو بھی اگر ریلیشن اگر کسی کے ساتھ بھی بہتر کریں تو ہماری بہتر ہو جائیں گے دیکھیں جب ہماری پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی تب ہم اپنے بلوچستان کو بچا لیں گے ہم نے بنگلہ دیش اگلا نہیں بننے دینا میرے بھائی ہم نے بنگلہ دیش ایسے گوایا تھا ہم نے بلوچستان اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا کیا لگتا ہے کہ آپ کو کشمیر کا مسئلہ سوٹ اوٹ کر دینا چاہیے کر کے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں جو آپ کے پاس ہے آپ رکھو جو ہمارے پاس ہم رکھتے ہیں بیٹھ کے ٹیبل ٹوکنگ کر کے سوٹ اوٹ کریں نہ ہم دینے کو تیار ہے نہ وہ دینے کو تیار ہے تو اس کا ریلیشن کہا جائے گا ٹیبل ٹوک انڈیا ان کے اکانومی اور ہماری اکانومی دیکھیں ان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہماری پولیٹیکل سٹیبلیٹی دیکھیں ہم بے شک محبی وطن ہے لیکن ہمیں یہ جو ریالیٹی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا تو دیکھیں ٹیبل ٹاکس ٹیبل ٹاکس ہو سکتی ہیں لیکن تیار تو تھے بھائی باج پائی بھی آئے آجے گی جب ہماری اکانومی سٹیبلیٹی آجے گی تب ہم فلسطین کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تب ہم کشمیر کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں پھر ہم جو مرضی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بیسیک ایک چیز ہے بیسیک یومن رائٹس اور عمران خان صاحب کی ایک بات جو وہ کہتے رہے قانون کی بالا دستی اب وہ چاہے ان کے خلاف ہو ان کے ساتھ ہو جس مرضی پولیٹیشن کے خلاف ہو جب تک ہمارا آئین اور ہمارا قانون سے کیور نہیں ہوگا میرا نہیں خیال ہمیں کیور ہے بھی تک نہیں کسی صورت نہیں شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے بہت اچھا لگا انکل جی تینکیو سو مچ کیسے آپ لوگوں نے دیکھی پاکستانی پبلک یہ رائی دی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آئین کو سکیور نہیں کریں جب تک ہم اپنے کانون کو جب تک ایجوکیشن پر نہیں فوکس کریں گے تب تک ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے مجھے ملتے اسی طرح بیڈیو میں کشمیر کو زیادہ ریلیف مل رہا ہو گا سر بیسیکلی دیکھا جائے تو کشمیر کا مسئلہ مطلب سٹارٹ سے ہمارے چلتا آ رہا ہے تو کشمیر مطلب کشمیریوں کے جیسے مطلب دل میں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل جائے لیکن وہ ان کے اوپر زبردستی قبضہ کیا جو پاکستان کے ساتھ مطلب مل چاہتے ہیں ان پر مطلب ہے تو ظلم لیکن جو بھی کشمیر کے معاملے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ایک بات یہاں پر نا جو کہ مس کونسپشن ہے ہمارا ہمیں بتائی جاتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے لیکن ان کی میڈیا بتا دی کہ پاکستان کشمیر کے اندر نارے لگ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ مل چاہتے ہیں پہلی بات یہ میڈیا سٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑ کر آئیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں پاکستان اپنا ملک چھوڑ اگر آپ کو ہونا پڑے تو ہو جاؤ گی جی سر بلکل بھی نہیں بس کیسے چھوڑ کی آئیں گی یہ سوال ہے نا بس بس میڈیا بات بتا رہے ہیں ہم تک جو ریپورٹس پہنچ جاتی ہیں ہم تک جو بھی خبریں پہنچ جھوٹ ہے ہمیں یہاں تک پاکستان میں اب تک جھوٹ پڑایا گیا ہمیں بتایا کچھ گیا پڑایا کچھ گیا لیکن بیسا بلکل بھی نہیں ہوتا جو ہم اگر گراؤنڈ ریائلٹی پہ جائیں تو سب سے جو ہمارا سب سے زیادہ جو ہمارا دماغ خراب کیا ہوا یہ سوشل میڈیا نے جو ہم تک کبر پہنچ ہم اس پہ بینہ تحقیق کی اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور گواہ بن جاتے ہیں بھائی وہ سچ جو بتا رہے ہیں تو یہ ہم تک جو چیز پہنچ جاتی ہے ہم بینہ تحقیق کی بینہ اس پہ ریسرچ کی باقی اگر ہم کہتے نا کہ ہم بہت ہر لحاظ سے ہمارے پاس یہ ہے ہم کہتے ہمارے پاس ایٹمی پاور بھی ہے پاکستان بلکل ہے جی ایٹم بام بہت تو کہا وہ اس کو دکھائیں بہت باہر یہ جو عوام کی گروبہ تو ختم کرے ایٹم کوئی تفاعدہ یہاں پر مجھے اینڈیان دوست اس نے مجھے ویڈیو بیجی اس نے کہا بھائی یہ پسر اپنی پبلک کو دکھاؤ اپنی پبلک کو دکھاؤ اور پوچھو کہ ہماری کشمیر ہمارے سائٹ والے کشمیر پہ اس نے ویڈیو دکھائی ہے اور اس نے اپنی سائٹ والے کشمیر کی ویڈیو مجھے بیجی ہے وہ کہتا کہ یہ ہمارے سائٹ کا اور یہ آپ کے سائٹ کا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے بعد آپ کا ریاکشن چاہیے مجھے اس پر سائٹ اور یہ دیکھے اور یہ دیکھے لائنوں میں لگے اگر سائٹ یعنی مکتانہ لہی خدلانے یعنی اچھی چکرہ یہ پانچ بچے کی جو اور نے سائٹ دیکھ سائٹ یہ ہماری ساڑ کے کشمیر ہے اور اب بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ان کے سائیڈ کو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ویڈی بھی آپ نے دکھانا ہے اپنے پاملے کو انفرسٹرکچر پہلے دیکھیں کسی بھی ملک کا اگر آپ نے دیکھنا ہوگا ان کو انفرسٹرکچر دیکھیں کسی بھی ملک ہے یہ ہماری لاہور میں اس ترگیہ نا اور یہ لال جو گا ہوا 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 کیا کہیں گے ایک طرف ہم جو ون بلین ڈالر بھی پوری نہیں لگا رہے وہ چودہ بلین ڈالر لگا رہے اپنے کشمیر کے اندر ریزرو وہ اپنے بجٹ نکالتے ہیں ہر سال کیا کہیں گے سر بیسیکلی جو آپ نے ابھی یہ ویڈیو دکھائی اس میں میں کہنا چاہوں گا مطلب ہمارے اگر ملک کو دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے پلے کاک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہر بندہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہیں اور مطلب بلکل ہم بندے بندے کے ہم نے پیسے دینے ہیں اور ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیری پاکستان آنا چاہتے ہیں توڑ پوڑ کے تو کین سیجویشن کے اندر جو ملک چھوڑ کر نوجوان جا رہے ہیں کیا یہ وہ اس بات میں صداقت ہے کہ وہ چھوڑ کر ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں یقین مانے ہم ابھی یہاں پر ایمفل کر رہے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ مطلب یہی بنا ہوا ہے کہ یہاں سے ایمفل کر کے باہر نکلیں اپنے آپ کو کیش کرنا ہے تو باہر نکلیں اتنا مطلب پڑ کے اتنی ڈگریز لے کے بلکل بے روزگاری مطلب جو ملکی علاہت ہیں پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں اور کرائسیس چال رہے ہیں بہت زیادہ نا تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ مطلب اس سیچویشن میں آنے کا نا یہاں سے لوگ بلکہ باہر باگ رہے ہیں جتنے بھی میرے دوست ہیں میری ان سے اکثر بات ہوتی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو کیش کرنا ہے نا تو رہتے ہاتھ یہاں سے نکل جاؤ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی پیوچر نہیں ہے اور باقی آپ کو پتا ہے مطلب جس طرح سے دن پہ دن مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے سیلریز وہیں پہ رکیمی ہے مطلب کچھ نہیں ہوگا اس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کشمیری کہیں ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آگے بسنے اور یہ نا تو مطلب ہم تک مطلب کچھ علاقے ہیں وہاں پہ بھی مطلب انڈیا میں بھی کچھ ہیں کئی کئی علاقوں میں بھی وہ مطلب یہ مطلب انہوں نے جو اچھے والے بھی دکھایا نا آپ کو تو کچھ وہاں پہ بھی ہیں ہماری یہاں پر کم ہے کیا ہمارے یہاں پر کچھ ڈیویلپی ہیں کچھ ڈیویلپی ہیں یہاں پر اگر امیری بھی ہے ہر ملک امریکہ کے اندر بھی جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ساتھ سا چلتی ہے تو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ وہ اپنے کشمیر کو چودہ بلین ڈالرز کا بجن لگاتے ہیں جس کے اندر ان کی education جس کے اندر ان کا infrastructure ہر چیز کو ہم یہاں پر میں بات یہاں پر روئی اس لئے رہا ہوں کشمیر کے ہم ایک بلین ڈالر بھی پوری نہیں دے رہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی ادھر آنا چاہتے ہیں تو کیا اتنی صداقت ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر ہم مطلب یہ جو ہمارے پاس اکثر سوشل میڈیا بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ پتل ہوگارت ہو رہا ہے وہ بھی تو ظلم ہے نا تو پھر وہ کیوں کر رہے ہیں چیک ہے وہ مطلب ان کو ان پہ قبضہ کیا ہے 370 کے article سے پہلے ضرور تھے یہ چیزیں 370 کے article جب چلا گیا ہٹایا تو جب انہوں نے انڈیا نے کہا کہ بھائی کشمیر ہمارا اب ہم سے کوئی چین نہیں سکتا تو وہاں پر development درجہ دیا گلگت بلدستان کو نا سٹیٹ بنایا وہاں پر بھی آپ دیکھیں حالات انفرسٹرکچر کی کتنے بوری ہیں تو انفرسٹرکچر کو تو ٹھیک کرنا چاہیے نا بھائی کیا کہیں گے سر کشمیر کو تو ساتھ ملانا مطلب ایک کشمیر کا ساتھ ملنا تو ایک الاغ پات ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہمارا بلوچستان کی اپنے کنڈیشنز دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک الاغ سٹیٹ بنا مطلب ایسی کنڈیشنز ہیں ہم مطلب اپنا تو ہمارے سے ہونی پا رہا ہم کسی کو کیا اپنے ساتھ کریں گے کشمیر کے رونے میں آئی ہم نے ملک سارا کو اپنے کھو دیا ایک اتر میں دیکھے کیا وہاں بنگلہ دیشل آ گیا بے شک کیسے ہی ہے کشمیر دنیا پر جنت